اور ایک روایت میں میں نے پڑھا ہے کہ جب بندہ نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے کہ اس کے بدن کے جتنے گناہ ہیں اتار کے ایک سمت دھیر لگا دو تاکہ جب تک یہ میرے حضور کھڑا رہے پاک اور سترہ ہو کے تو کھڑا رہے بندہ نماز پڑھتا رہتا ہے گناہ ایک سمت دھیر لگا ہو نماز پڑھ کے جب جانے بکتا ہے تو فرشتے وہ گناہ پکڑتے ہیں عز کرتے ہیں مالک دوبارہ اس کے ساتھ لگا دیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اترے ہیں تو اترے ہی رہنے دو میرا بندہ سترہ ہو کے گھر کی طرف چلا گیا کتنا برد نصیب شخص ہے کہ جس کو رب کے حضور سجدہ نصیب نہیں ہے بعض لوگ بڑی ٹائی کے ساتھ کہتا ہے ہم نماز نہیں پڑھتے میں کہتا ہے تو کیوں نہیں پڑھتا رب تجھے توفیق نہیں دے اپنی تحلیز پر تجھے بلاتا نہیں میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ مسجد کی ہمسائیگی میں گھر ہوتا ہے اور پنجگانہ آواز ازان کی آ رہی ہوتی ہے لیکن نصیب نہیں ہے اللہ انہیں بلائی دیا اللہ اکبر کتنی برد نصیبی ہے بلکہ آپ نے بھی یہ مناظر دیکھے ہوں گے بعض اوقات کسی مسجد کی ہمسائیگی میں فوتری ہو جاتی ہے جنازہ پڑھنے کے لئے لوگ آئے مسجد سے بزو کیا اب زہر کے بعد جنازہ یسر کے بعد جنازہ کسی نماز کے بعد تو لوگ باہر کھڑے اندر جماعت ہو رہی ہے وہ کیوں نماز نہیں پڑھ رہا جی جنازہ کے لئے آئے ہوئے ہیں اللہ کے لئے اگر جنازہ پڑھنے آئے تھے تو اللہ کا پیغام اور اللہ کا فرص اس کی تو اندر ادائیگی ہو رہی ہے لیکن باہر کھڑے کے کھڑے ہیں فارغ ہیں کام بھی کوئی نہیں فضو بھی کیا ہوئے ہیں لیکن اندر جانے کی توفیق نہیں یہ نماز ہے جو مراج کا خاص طوفہ مصطفیٰ کریم امت کے لئے لے کر کے آئے ہیں اور یہ عبدیت کا بندے سے اظہار اور سنیے تمہارے رسول کیا فرما رہے ہیں تمہاری بھری دنیا سے مجھے صرف تین چیزیں پسند کریں خوشبو منکوہ عورتیں اور میری آنکھوں کی تھنڈک نماز میں رکھی میں کہتا ہوں جو نماز نہیں پڑھتا وہ کیسا آش کے رسول ہے آش کے رسول ہو اور حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہ پہنچائے یہ کیسے ہو سکتا ہے پانچ گانہ نماز شعار زندگی بنا رہے ہیں ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے سونے سے قبل پانچ امیلیاں بھی گن لو اور پانچ نمازیں بھی گئیں کہ نمازیں پوری ہوئی ہیں یا نہیں حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابو عثمان سفر میں جانے ہیں پت گھڑ کا موسم تھا ایک شاخ پہ زرد پتوں کا گہنہ دیکھ کر کے حضرت سلمان فارسی آگے پڑے اور شعار کو پکڑا اور جمبش دی جتنے پتے تھے وہ جھڑ گئے تو حضرت سلمان فارسی نے پلٹ کے حضرت ابو عثمان کو دیکھا کہا ابو عثمان تو نے مجھے پوچھا دی کہ میں نے ایسا کیوں کیا انہوں نے کہا جناب آپ بتانے آپ نے ایسا کیوں کیا کہا ایک دن میں حضور کے ساتھ سفر پہ جا رہا راستے میں ایسا ہی ایک درخت آیا حضور نے یوں شاخ پکڑی جھڑکا دیا جتنے پتے تھے جھڑ گئے میں یہ خوبصورت منظر دیکھتا رہ گیا لیکن حضور سے میں نے پوچھا دی کہ حضور نے مجھے کہا اے سلمان فارسی تو نے مجھے پوچھا نہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا تو میں نے بھی عرض کی حضور آپ بتا دے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا حضور نے فرمایا سلمان جس طرح میں نے جھڑکا دیا ہے اور کوئی پتہ بھی باقی نہیں رہا جب بندہ یہ مومن نماز کے لیے کڑا ہوتا ہے اس کے بدن پر ایک گناہ بھی باقی نہیں رہتا ساری گناہ اس کے جھڑ جاتے اور بندہ سترہ ہو جاتا ہے